اور اس ظالم شخص میں نے آج تک کوئی حکمران نہیں دیکھا جھوٹا مکار اور غریبوں کو اس میں نیچے کر دی ہے اور نیچے کر دی ہے ٹھیک ہے؟ خدا رائے سے ہماری جان چھوٹ جائے تو بہتر ہے میں ایک مزدور آدمی ہوں اور میری ذاتی رائے ہیں کہ جو بھی پٹی آئی کو ووٹ دے گا وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گا اور اس ملک کے ساتھ زیادتی کرے گا چیز میں یہ ہر چیز کسی چیز میں کوئی کنٹرول نہیں اور جتنی کرپشن اس حکومت میں ہے میرے خیال میں نہ نوہا شریف کے دور میں تھی اور نہ نظرداری کے دور میں تھی حالانکہ انظرداری کو گھنڈا کہتے تھے لیکن اس کی حکومت سب سے اچھی تھی اس حکومت سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو منڈی کے دلالوں سے بھی نیچے اس کو دعا کر دی ہے ہی جیلالہ اس کو زمین ترے لڑے رات کو کسی کو دو روپے کا ریلیف دیتی ہے اور پانچ سو کو اس پر ڈال دیتی ہے پھر اس میں سے پچاس کا ریلیف دیتی ہے تو آزار روپے ڈال دیتی ہے یہ تو لوگوں کے ساتھ مزاق ہے نا یہ حکومت نہیں ہے یہ مزاق ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں ہم ان کو ریجیٹ کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے جب سے آیا ہے چار سال ہو گئی ہے یہ صاحبہ رات کو چیز کا نوٹس لیتے اور صبح پھر مہنگا ہو جاتا ہے ہمیں مہنگ پائی بھی کوئی بندہ بہت بات کر رہے ہیں مانسارہ کے عمر تو ایسی تبدیلی آئی ہے کہ بیڑا غرق کر کے چھوڑ دیا عوام کا اور بیڑی تارو پڑھول تارو اسی انہیں نہیں آئے تھے پانچ سو روپے کرائے لگتے باپا چلتے ہیں شہنٹے پھینے کچھ میٹے اور کیا ہے مشہوز نہیں ہوئیں گے اور کیا ہوئیں گے اس نے اتنا مہنگائی کی ہے بچوں کا پیٹ نہیں پر پازل ہے بھئی یہ بہت مشکل گزارہ ہو رہے ہیں اس سے سو درجے بہتر پیسہ ہے اس نے سب کا بیڑا غرق کر دی ہے ہم رنک و رنک ہمیاب کریں اور اللہ اس کو گلے کی طرح کریں غریب لوگ اسے بٹھال چھوڑے محمد اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مانسارہ نیوز کے ساتھ میں ہوئی اصل قرشی نظرین آج موجود ہے مانسارہ مین مرکز جو ہے لاری اڑا حکومت کے جو تین سال ہے ساڑھے تین سال وہ مکمل ہو گئے آج عوام سے جانتے ہیں کہ عوام اس حکومت سے کتنی مطمئن ہیں اور ان کے کیا تاثرات ہیں تو چلیے سنتے ہیں عوام کی زبانی السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ گھر؟ میرا دلدار ہے منام ہے یوسی ترنگری شاہ پرشاہ سے میرا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات تو یہ آپ نے مہنگائی کی بات کی نا مہنگائی میں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں اس میں تو یہ حکومت جو ہے نا یہ حکومت جس کا آپ کہہ رہے ہیں بیٹائی کی حکومت ہم پہ بھی آپ پہ ہم اس کو تصدیم کرتے ہیں اس حکومت سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو منڈی کے دلالوں سے بھی نیچے کہ اراد کو کسی کو دو روپے کا ریلیف دیتی ہے اور پانچ سو کو اس پر ڈال دیتی ہے پھر اس میں سے پچاس کا ریلیف دیتی ہے تو آزار روپے ڈال دیتی ہے یہ تو لوگوں کے ساتھ مزاق ہے نا یہ حکومت ہے یہ مزاق ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں ہم ان کو ریجیٹ کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے دوسرا سوال آپ کا کہ بلدیاتی الیکشن بلدیاتی الیکشن میں میری ذاتی رائے ہر بند ایک رائے رکھتا ہے میں ایک مزدور آدمی ہوں اور میری ذاتی رائے ہیں کہ جو بھی پٹی آئی کو ووٹ دے گا وہ اپنے ساتھ زیادی کرے گا اور اس ملک کے ساتھ زیادی کرے گا لوگوں کو نیا پاکستان کی ضرورتی اب ہمارے ہاتھ سے پرانہ بھی جا رہا ہے آج یہ جو آپ بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے نا بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ان کے چودہ منسٹر ایم پی ایز اور پتہ نہیں کتنے ایم این اے وہاں سے پٹی آئی کا جوال جی یو آئی نے کیا ہے انشاءاللہ مانسرہ تو یہی جی یو آئی کا گڑ ہے یہ تو جب سے آئے ہیں چار سالوں کے یہی یہ صحابہ رات کو چیز کا نوٹس لیتے اور صبح پھر مہنگا ہو جاتا ہے اور خدا راہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے تو بہتر یہ تو ہر بندے سے پوچھو یہ جو بیٹھے ہوئے آم رات پا مہم میں تین سو روپے بھی نہیں بچتے اور جب ایک دن چیز اگر سستی کا کہتے ہیں وہ ڈبل مہنگی ہو جاتی چودہ سو روپے تین ہزار روپے ٹیکس ہے تین ہزار ٹیکس ہے اس کا پیجلی کا بھیل کا ہاں جی چودہ سو روپے بھیلے تین ہزار ٹیکس ہے بھئی بہت مشکل گزارے ہو رہے ہیں ایکشن اس میں پھر کس کو ووٹ دیں گے ہم تو کسی کو بھی نہیں رہیں گے ہم نہیں 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 ہم کسی کو بھی نہیں نہیں کیوں محیوس ہو گئے ہیں آپ تو اور کیا آپ محیوس نہیں ہوئیں گے اور کیا ہوئیں گے اس نے اتنا مہنگ آئی تھی ہے بچوں کا پیٹ نہیں پر پسل رہے بھئی یہ بہت مشکل گزارہ ہو رہے ہیں پران پہ لیا تظریح آر بچہ جمدہ تری لگتہ کردار ہے اور آر بچہ چھ لگتہ کردار ہے اور اس نے اتنا ظلم پڑھا ہے نواز شریف کھیندہ سا مگر اس نے کھیندہ سا اور آپ نے کھیندہ سا مگر اس سنو اس تیم ڈالدہ ایک سو دس روپے چھوڑ گئے گئے اور چار سو بھی کلو ہے ہم رہنے کو اللہ نے کامیاب کرے اور اللہ اس کو گلے کے طرح کرے غریب لوگ اس کو بٹھا چھوڑے ہمیں گنجاش بھی نہیں ڈالدہ کہنا تھی چینی کہنا تھی پہلے نواز شریف دے وقت سب کوئی رہا تھا سا میں کہنا ہوں دا سا روز پابت دے روز دا اور بجلی تالو پٹھول تالو ہمیں گنے آئے تھے پانچ سو روپے کراہ لگتے ہیں بابا چلتے ہیں کھیندے پھیندے کچھ بھی نہ اور اس کو دعا کر دے ہیں کہ اللہ اس کو ترے زمین ترے لڑے اور اتنا آسان کوئی بھی نہیں تارے ہیں یا گے جائے پہلے آدمی آئے ہیں نواز شریف نواز شریف کے گھمت ٹھیک دی کھیندہ آسا مگر اس نے نہیں کھیندہ آسا اس نے نہیں کھیندہ آسا آج چیز سستی آسی میرے خیال میں یہ تو ووٹوں سے نہیں آیا نا یہ سیلیکٹڈ ہے اور ظالم ہے ٹھیک ہے جو ووٹوں سے آتا ہے وہ خدمت کرتا ہے جو ووٹوں سے نہیں آتا نا خود آتا ہے نا سیلیکٹ ہو گیا ہے یہ اور اس ظالم شخص میں نے آج تک کوئی حکمران نہیں دیکھا جھوٹا مکار اور غریبوں کو اس نے نیچے کر دی ہے اور نیچے کر دی ہے ٹھیک ہے ہر چیز میں یہ ہے ہر چیز کسی چیز میں کوئی کنٹرول نہیں اور جتنی کرپشن اس حکومت میں ہے میرے خیال میں نہ نواز شریف کے دور میں تھی اور نہ زرداری کے دور میں تھی حالانکہ زرداری کو غنڈا کہتے تھے لیکن اس کی حکومت سب سے اچھی تھی ٹھیک ہے زرداری کی حکومت اس سے اچھی تھی اب بلکل اچھی تھی آج جس چیز کا دیکھیں اور دکندار کی اپنی اپنی ریٹ ہے ٹھیک ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس طرف جاؤ رشوت ہی رشوت ہے بلکل عدالتوں میں جاؤ جس جگہ پہ جاؤ رشوت وغیر دوسرا کام ہی نہیں ہوتا خدا کی قسم میں جو اب یہ الیکشن آ رہے ہیں بل جاتی ہے الیکشن اس میں کیا ہوگا پٹی آئی جو پٹی آئی کو ووٹ دے گا میرے خیال میں وہ موڈی جیسا ہوگا جس طرح موڈی ظالم ہے اس طرح یہ ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکری ہے اس نے بہت بہت ظلم کیا غریبوں پر میں دیکھتا ہوں سیٹ کارڈ وہ کہاں ہیں سیٹ کارڈ آج میرے گھر میں دو مریض ہیں دو مریض پڑے ہیں جس جگہ پہ جاتا ہیں وہ کہتے ہیں رشوت دو پہلے دو پھر بناتے ہیں ان کا کارڈ بنائیں گے پھر ان کو کریں گے دعائیں دیکھو کہاں تک لے گیا یہ میرے خیال میں اگر میرے نزدیک ہوتا نا تو میں اس کا بڑا حشر کر دیتا آپ سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار میڈیا کے اس کے بعد تین چیز پورا دنیا میں ہیں بیماری کرونا بیروزگاری اور مینگائی پورا دنیا میں امریکہ میں بھی ہے سعودیہ میں بھی ہے برطانیہ میں بھی ہے ہم تو ایک مقروض ملک ہے مگر پاکستان کا بہترین غیرت مند وزیراعظم ہے اس سے پہلے زیاہ کی بادی پہلے وزیراعظم آیا امید کرتا ہوں پھر بھی انشاءاللہ دوہزارتائیس میں آئے جا غریب کے لئے اس نے کیا ہے کام صحیح کیا ہے غریب کے لئے اس نے ایک ڈیٹا بنا ہے احساس پروگرام کا جو غریبوں کو نہیں مل رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے ان کو پیسے بھی ملے گا اس کو یہ سیادکارڈ بھی ملے گا سب ملے گا حکومت تو ہتم ہونے والے ہم نے تین آپریشن کیا جو داخل کر کے آنکھوں کا اور ان کا یہ یہ اس سب کا فری میں آپریشن ہوا ہے صرف ہم نے خود کروا ہے حکومت سے مطمئن ہے آپ بلکل مطمئن ہے مہگائی ہے بلکل ہم تسلیم کرتے ہیں مگر بندب دلیر اور اماندار اس نے کیا کہا تھا کہ مہگائی ہوتی ہے تو کمران چور ہوتے ہیں تو پھر یہ خود اپنی بات پر آئے اس نے یہ ترکی میں جب اردگان آیا تو دس سال تک جا کے لوگوں نے اس کے کھر پر پتھر مارا ہے دس سال کے بعد اس نے ترکی کو آزاد کر دی ہے ٹائم دینا پڑتا ہے یہ ایک سال یا دو سال کا نہیں یہ ستر سال کے گند پڑا ہوئے زرداری اور نواز کا اس کو ڈیٹا ان کی نکال کر اس کو سیڈ کرنے میں دس سال بھی لگ سکتا ہے اب یہ موکینک کرتا ہے اور انشاءاللہ اگلے پائش سال میں یہ قوم کے خدمت کر کے دیکھائے گا میں آپ کو اس بات کا سو فیصد گارنٹی دے رہا ہوں جن کو اعلم نہیں ہے دعا پارٹی بازی باتیں کرتے ہیں یہ فروٹ کے میں گئے ہرچے ہی چھے میرے وریب آدمی خرید ہی نہیں آئی پای سات چھو دا آس اون دو زہر بید آئی ل چاڑی چار چب لیٹر سات چھو ڈائ سان دو زہر بید آئی ل وریب آدمی ای کھاسی سبزی کھایا دا ہے جو گوشد گوشد کھا ہی نہیں کھایا دا ہے سبزی بھی نہیں کھایا دا ہے فروٹ بسو بار ہے ہر آدمی ہیں فروٹ کے کھاسی مینگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے بس دن بہ دن اتنا مینگائی ہو رہا ہے سبزی کھانے کا بھی دل نہیں کر سکتا سبزی بھی نہیں کھانے کا کدر ہے پالک جو پچاس روپے ایک گھڑی دے رہے ہیں کدر چیلیس دے رہے ہیں کدر تیس دے رہے ہیں جیسا قومت کو تو اللہ پاک غرق کرے جب سے یہ قومت آئی ہے نم انسرہ کے اندر لائٹ ہے چوبیس گھنٹے کے اندر صرف چار گھنٹے لائٹ آتی ہے جب ہم لوگ شاپ بند کر کے جاتے ہیں پچھلے تین ماہ سے جو ہے نا لائٹ کا پرابلم ہے یہاں پہ کوئی نمہیندہ نہیں ہے انجمان تاجران کا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو بولنے والا ہو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے نمہینگ پائی بھی کوئی بندہ بہت بات کر رہے ہیں انسرہ کے اندر تو ایسی تبدیلی آئی ہے کہ بیڑا گھرک کر کے چھوڑ دیا عوام تو اچھا آپ اس حکومت سے مطمئن ہے یہ نہیں ہے بالکل نہیں ہے بھائی اور یہ جو آپ الیکشن آ رہے ہیں اس میں کیا آل ہوگا انشاءاللہ نونلی کو وارڈ دیں گے بھائی پکاو نونلی کو وارڈ دیں گے اس طرف نونلی کے حکومت بہتر تھی اس سے اس سے سو درجے بہتر ہے بھائی یہ تو بینجد کنجر کا وجہ ایسا ہے اس نے سب کا بیڑا گھرک کر دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شکریہ موسیقی